فریشتے کے پاس سے وہ نیچے آئی تو ڈرننگ ڈوم سے سہراب کی باری سنجیدہ آواز آتی اس کے سماعتوں سے ٹکرائی حکمہ کے لبوبہ پر احتیار شرمی لیم اس کا آنبری صبح سے گھر میں کائم کشید کی کے پاس وہ اس کی کالز اور نہ میسیجز اٹینڈ کر سکی اور اب دل بیس اس کو دیکھنے کا مطمئن تھا دیکھئے مجھے کرنی پڑ ہی ہے ایسی باتیں حرون صاحب کیونکہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے آپ دونوں میوہ بیوی ہیں اگر نہ بھی ہو تو بھی جب آپ کا پارٹنر آپ کو ٹرچ کرے گا تو آپ جواب میں ایسا ہی قریہ دعمل کریں گے نا تو فردان کیوں مسلسل سو رہا تھا یا چلو جو وہ واقعہ سو رہا تھا مگر کبھی نہ کبھی تو وہ ووش میں ہوگا نا اس وقت یہ ویڈیو کیوں نہ لیک ہوئی پلیز یہ بدگمانی کا پردہ آپ نے آنکھوں سہٹا کر سوچئے حکمہ پردہ سرکا کا آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سہراب کی بات پا اس کے قدم تھٹا کا وہیں تھمگے وہ چپ چپ کھڑی اس کو سن رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا بولتی ہوں یقین ہے انہوں نے کبھی ان کو نہ سننا ہوگا مگر یہ ساب ان کو کیسے معلوم ہے حکمہ نے اس کی تعلیم کرتے کرتے اس کی کہی بات تو کے مطالق بھی سوچاو کر دے اس کا کا وہ آگے بڑھی اسلام علیکم وہ پردہ سرکا کا اندر آگی سہراب کی زبان جو مقابل بیٹے حرون رامہ کو کل کرنے کے لیے سرسر چل رہی تھی حکمہ کی آواز اور کمرے میں اس کے آتے ہی وجود سے اٹھتی پھولو کی اس محسوس محق پالے مہمبال کو اٹھار گی اس خوشبو کو پوری رات میں سکیا تھا اس نے والیکم اسلام سہراب نے اس سمد دیکھا جو ہمو کھڑی ٹیبائبار ٹری رکھتی تھی جس میں کافی کا ایک کپ عوضے کے لواز محسوس کے ہی لیے سجائے گئے تھے سہراب اس پاسے نظری ہی نہ ہٹا پایا پیلے رنگ کی لانگ فراغ میں ملبوس جس پاسان فلاورت پرنٹ تھے سہراب بھی ہم رنگ سکاف کیا ہوا تھا لوگوں کو اپنی بیویاں عموم سیاہ یا سرح رنگ میں اچھی لگا کرتی ہیں جبکہ سہراب کو وہ پیلے رنگ میں حسین لگتی پتنی حسین کے نظریں ہٹانے کا بے دل نہیں کرتا تھا اس پاسے کافی حکمانی اس کے نظر کے تب مسلسل خود پر محسوس کرتے نظر جھکائے کافی کا قابوس کے سامنے کیا سہراب کو اس کی آواز پر ہوش آیا پورا سیدھا ہوتے اس نے کپ تھاما اور واپس نظر آمنہ اور حرون پر مرکوز کر دی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا طالب کہ اگر وہ بے قصور ہے اور جئے کہ اس کو ٹراب کیا گیا ہے تو اس نے خود پریس کانفرنس کیون نہیں کی حرون ساکب آبی بھی پرشان تھے سہراب نے بہت مشکل اپنے نظر کو قابو کرتے حرون کو دیکھا حکمان اس کے برابر صرف پر بہر گی حرون صاحب سہراب نے صرف قدقہ اور حواز خود بہت مزید باری ہوگی وجہ برابر کا اوچ پر بہت حکمان جو اس کو ہی مڑی انہاماک سے دیکھ رہی تھی اس پاس ہے انجان کے اس کو اس کے یوں دیکھنے اس کے یوں بیٹھنے سہراب کو براہ راست دیکھنے سے سہراب کی اندر کون سے جنگ برپا ہو گئی ہے آج اس کو صحیح طرح سے سبر کرنے کی تلقین ملی کہ وہ اس کے برابر صرف ایک ہاتھ کے پاس پا تھی اور سہراب سب کی بٹہ رہا کروا امدہان تھا گئے سہراب نے انہابی لبو پر زبان بھیتے صدح ہاتھ کی مٹی بینچ کا انگلیاں چٹھائی سکین ٹائی کی نارٹ ڈیلی کرتا وہ صوفے سے پچھتے ٹکا گیا اس پورے دوران حکمہ پر ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈھالی وہ ابھی دس منٹ پہلے تو سیان ڈایا گوائے ہیں پورت ثبوت کے ساتھ ہی وہ پریس کانفرس کریں گا بہت جلد سہراب نے آسکی سے کہہ دے کافی کا مغلب وہ سے لگا لیا گرم کافی جلدی جلدی خود میں انڈیل کا آہوازوں کو بھار کرنے بحال رکھنے کی ناکام سے کوشش کی گئی تھی چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے انہوں نے سر انداز میں کہا ہو پورس پار پورس سوفے سے ٹکالی سہراب نے ہالک کافی کا ماغ آگے بٹر ٹیپ پڑھا کر دیا حکمہ نے اس کو احران نگاہوں سے دیکھا کوئی باپ اٹھتی کافی اتنی جلدی کیسے ہتم کر سکتا شدید حیرت میں مبتلا تھی وہ میں یہ کال اٹھان کر کے آتا ہوں حرون کے موبائل پر اس حل میں کال ہے جس کو مصور کرنے کے لیے وہ فون کان سے لگاتے ہیں مازل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے طالب آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں بسکیٹس لو یہ کب کے ایک سٹرائکرے حکمہ نے کال بے گئے تھے حکمہ تم دیکھو میں ذرا پرستے کو دیکھا رہا ہوں مائرسان لیوز نے امنا اپنی بات کہہ کا سوفے سے اٹھ گئی ان کو دیکھتے حکمہ بھی اپنے جگہ سے اٹھے تھی حرون کے جاتے ہیں اس کو ٹک ٹکے باندھے دیکھتا ہے سہراب اس کے کھڑے ہونے پر شدید بات مزہ ہوا بابی اس نے لے لی ہے مائرسان اب شاید سو گئی ہو حکمہ یہ کہا دے اس کی جانب بڑی مگر اس سے پہلے ہی سہراب سوفے پار آگے ہوتا اس کا ہاتھ اپنے گریفت میں لے گیا اپنا ہاتھ سہراب پرہدر گریفت میں محسوس کہتے حکمہ بے سہتا قدر مورک اس کو دیکھا جو اس ہی کو دیکھ رہا تھا سبس آنکھوں نے پاس رہنے کا اسرار کیا حکمہ نے بابی کے موجود کی دیکھتے اس کو آنکھیں دیکھائیں جس پاس سہراب نے لبو پر عمرنے والی کہریم اس کان کو فور زب کیا اور اس کے پیچھے روم حالی ہوتا دیکھ اس کے نازک ہاتھ کو جٹکا دیتے اپنے جانب کھینچا ایک ماہ ہوا کے دوش پہ اس کے نزدے کوئی سینے سے ہی جا لگتی سہراب کے اگر بار وقت اپنے پیر نازمی پر جمع دی سہراب ایک ماہ نے سرگوشی نمہ دیمی آواز میں اس کا نابو کارتے دروازے کی جانب دکھا اور شکر کیا کہ با بھی جائے چکی تھی سہراب اس کے لبو سے ٹھیک چوبیس کنٹو بعد اپنا نام ادا ہوتے دیکھ تمام زبت کے مراحل توڑتا ایک ماہ کی کلائی کھینس کو اس کو خود پاگر آ گیا ایک ماہ جو اس اچانک نازل ہونے والی آفات کے لئے تیار نہ تھی سیدھی موں کے بال اس کے ایک شادہ سینے پر آگی دی آہ وہ فور ماتے با ہاتھ رکھتے بری دہا کڑا ہی سہراب کا سارا رومانٹک مور پربار میں اورنچ ہو گیا حکمہ کو تکلیف میں دیکھا سہراب نے حکمہ کو کندو سے تھامگا اپنے بے حد نزدیک بٹھایا مگر گود نہ تھی سو حکمہ نے سکون کا سانس یہ کیونکہ وہ یہی تو چاہ دی تھی کہان لگی ہے چور دو میں ہاتھ ہٹاؤ دیکھنی تو دو مجھے میری زندگی سہراب نے نہایت فکر مندی سے اسے جھکے سر پار جھکے کانر میں سے حکمہ کے ماتے پار رکھے آنے چاہے وہ زیادہ درد ہو رہا ہے سہراب ایسا لگ رہا ہے رولر کاسٹر میں بیٹھ گئی ہوں میں حکمہ نے آواز میں مسنوع تکلیف دار کا کہا یہاں کرکیم اس نے سہراب سے دو ہونے کے لیے تھی مگر اب سہراب کا پرشان ہو کا فکر مندی سے اس کے پاس آنے حکمہ کو اچھا لگ رہا تھا مائن لائف پلیس لیٹ می سیٹ فارے سیکنڈ اس نے بچوں کی طرح بیتاب ہوتے کا حکمہ سے رہا ہی نہ گیا اس طرزے گفتار پر فورماتے پر ہاتھ ہٹاتی سار انچا کار گئی سہراب نے فکر مندی سے اس کی سفید پیشانی دیکھ کی جس پر کوئی نشان نہ تھا وہ مزید بھی فکر مند ہوتا مگر اس کے لبو پر رنگتی مسکراہت وہ بام گیا اوہو یہ تو کافی گہلی چوٹ لگی ہے کس سے ہی ٹھیک ہوگی یہ اب سہراب نے بغیر اپنا ادراک اس پر ذہر کیے پہلے جیسے فکر مند لہجے میں کہا ایک ماہ اس کی سنجدگی میں کہی بات سنگا سر پٹاتے ہوئے دور ہوئی اسے آہاں کدھر جہاں آؤ کچھ اندازہ بھی ہے کس ہاں کار رہا تھا وقت میں وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا تم سہراب نے اس کے ارادے بام کا فوراں اس کی کمر میں بازوں ڈال دے اس کو اپنی جانب کاؤچ پر گسیڈا کار میں تینشن تھی میں پورا وقت پڑی کو سمار رہی تھی ٹائم ہی نہیں ملا بلکل بھی اس نے جزنے جھکائے کہا کیونکہ سہراب اس کے کچھ انچ کے پاس پہ بٹا اس کو پوچھوک نظر سے دیکھ رہا تھا پرشتے کیسی ہیں اب سہراب نے اس کے گال پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے سنجدگی سے سفصار کیا البتہ سب آنکھیں اب بھی دیوانہ وارچ ایڈا کا تواف کر رہی تھی ٹھیک نہیں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے ابھی کچھ دے قبل اس کو پینک اٹیک ہوا تھا ایک ماں نے آنکھیں اٹھاتے خود کو تکتے سہراب کو دیکھا سیاہ آنکھوں کا سبس آنکھوں سے تصادم ہوا دونوں میں سے کسی نے بھی نزے نہ ہٹائیں ایک دوسرے بار سے جگین کر رہی ہیں وہ فردان بار سہراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں انگوٹھا اس کی تھوڑی پر سہلاتے ہوئے سوال کیا جبکہ ہکمہ جو قریب سے اس کا چہرہ آپ دیکھ رہی تھی سہراب کے ہون کا کنارہ آپ دیکھ سکی جی نیوز دیکھتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ جوڑ ہے اس کی بات سوال کا آنکھیں اگلی ہی ساتھ بند کرتے سہراب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا آپ کے ہون پر کیا ہوا ہے ایک ماں کی تشویش بڑی آوار پر اس نے آنکھ کے کولی تمہارے بہنوی کی کارستانی ہے سہراب نے بے احتیار جال کا کہا ایک ماں کو شہدی جٹکہ لگا اس انکشاف پر وہ سہراب کے مزید قریب ہوتے اس کے ہون کے کنارے پر انگلی رکھتے زہم کا جازہ نہیں لگی جو کافی چھوٹا سا تھا یہ یہ کیا بات ہے بھلا ایسے کوئی مارتا ہے کسی کو حد ہے حکمہ نے اس کے چہرے کے نزیک ہوئے غصے سے کہا اس کے نرم ہشبودہ سانسے سہراب کے لئے ایک نیا امتحان بانوی تھی سکارف کیوں لیا ہوا ہے حکمہ کی غصے میں کہیں ہوئی بات کا ذرا سابعی نوٹس لیے اس نے گمبری باری آواز میں استفسار کیا سوال اور پھر اس کی پورتہ پر سانسوں سے اپنا چہرہ دلسا ہوا محسوس کر کے حکمہ کو اپنی جلد بازی کا اندازہ ہوا اس نے بور پیچھے ہونے جاہاں مگر مقابل اس کے نازو کمر پر اپنے دونوں بازو بات جھکا تھا ماریا آنٹی اور سمیر بائی آئے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے اس وجہ سے حکمہ نے نظرے جھکائے آئس کیسے کہا سہراب اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ انچا کار گیا مجھے اچھا لگا آئے تم نے جالو کلر پہنا سہراب نے یہ کہتے اس کے جہرے پر جھکتے ہوئے تھوڑی پا محبت بڑی محور سب کی حکمہ اس کے داری کی چوبان سہراب کا سکون بکش لامز پرفیوم کی وہی محسوس تیز دل فریب مہک اپنے گی دہ سار کائم کرتے محسوس کر کے آسودگی سے آنکھیں مون گئی کچھ دے قبر جو دل میں حالہ تھی ایک اداسی بوجھرپن سب کہیں دور جاس ہویا مگر آپ کا فیوریٹ کلر تو بلیک ہے آپ نے مجھے بتایا تھا ایک ماں نے اس کے واپس سے دے ہونے پر سوال کیا ساراب نے اس کو محبت بڑی نزیو سے دیکھا ہاں مگر جب سے تمہیں جالو میں دیکھا ہے جالو میرا فیوریٹ ہو گیا ہے اس نے آگے ہوتے اس باہکمہ کا گال چومہ جس باہکمہ کی بس ہوگی بس بھی کریں ایک ماں نے اس کے کور پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال دے اس کو پیچھے دکھلنا چاہا پھر وہ اپنی حرکل سیٹس سے مس نہ ہوا آج بھی نہیں جاؤ گے تو میرے ساتھ ظاہر سی بات ہے تو کام بس کام کچھ علم ہو تاکتہ ہوت کو محسوس کرنے دو وہ ایک بار پھر کچھ کرنے والا تھا اس سے پہلے ہی ایک ماں اس کے گد بازو ڈال دی سینے سے لگے سہراب کے لبوبہ اس کے چلاکی دیکھ گہری مسکراہت ابری میں کل آفیس آ جاؤں گے ہکمانی سہراب کے دل کی تیز رفتار درکنوں کو کانو سے سنتی دیمی آواز میں کہا میں کار بیج دوں گا ہمارے روم میں آنا ڈال رکھ سہراب اس کے گد بازو کا حسات آنکت گوئے ہوا ہکمانی جوابن سار کو اس بات میں جنبش دی ایک بات پوچھو ہکمانی اس کے سینے سے سار اٹھا کر سبس محمول ہوتی آنکوں میں دیکھتے سوال کیا ایک نہیں ہزار پوچھو بندانہ چیز تھی ماتان گوش ہے سہراب نے اپنی کھڑی مغرور ناگ آگے بار کا اس کے چھوٹی سے ناگ سمس کی ایک ماہ سٹھ پٹا کر پیچھ ہو یہ انسان بغیر یہ سب کی ہے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہکمانی سوچا آپ کو بہت پتہ ہے کہ کس چیز کا جواب کس سہاں دیتے ہیں ایک ماہ کے لہچے میں واضح شکوا تھا سہراب نے ٹھٹا کر اس کے جانب دیکھا کچھ سمجھنا ہے کس چیز کی بات کر ہی ہے وہ پھر دماغ پاس زور سا زور ڈالتا تو سب سمجھا گیا ہاں دیکھ لو اگر مجھے پتہ نہ ہو تو تم ابھی وہاں کچھ سوفر پا بیٹھی ہوتی سہراب نے مسکاتے ہو اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو مقابل پڑے سوفر کے طرف شارع کے حکماشی کو آپ لائے اس کی مسکہر سے مصمراز ہو کر رہ گئی اب ایسے دیکھو گی تو کچھ اور کر دوں گا میں سہراب کی گمبری لہچے میں حکمہ نے نزیو کا زاویہ فور بدلا اس دن میں ڈائنگ ڈوم کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی حکمہ فور اس کا حسار توڑنے کے لیے مچھ لی سہراب نے اس کی زید پرتی رنگہ دیکھا مسکرا کر اپنے بازو اس کی کمر کے گرد سے نکال دیے اور سیدھا ہو کا بیرتا آگے بار کا ٹیبے پا پڑا بس کے اٹھا کر اپنے موں میں ڈالا شریر نزی حنوز حکمہ باتی کی تھی جو ماتے پر آیا پسینہ ہتھیلی کی پوچھ سے حساب کرتی دھوازے کے چارم دیکھنے لگی سہراب بے احتیار اپنے ڈرپوک شریر کے حیات کو دیکھا مسکرا دیا حکمہ کے سنگ گزہ ہوا اس کا ہر لمحہ دل فریب ہوتا تھا اس کے لیے سر میں درد اتنا شدید تھا کہ وہ صبح فجر کے لیے بھی نہ اٹھ سکی تو پہر ایک پچھے آنکھ کھولی تو آب بھی سر درد سے باری ہوڑھا تھا کمرے میں آپ تاقلیم تاریخی دیکھتے اس نے آنکھیں دونوں ہاتھوں سے مسلی اور بیٹ پار اٹھ کا بیٹ گئی کچھ دیر جو ہی حالی ذہن وہ دیوارو کو گھڑھ لی اور پھر آہرکار تھا کہ آہرکار بیٹ تھے اٹھے علماری میں سپنے لیے ریڈ ہائی نیک ٹریس اور وائٹ چینز نکالتی باتوں میں بند ہو گئی بیس میٹ بات پاہل نکلی تو بیگے سنہری لمبے بال پوشت پاہ بھی کرے ہوئے تھے جن کو ٹاول سے رگر تھے کمرے میں موجود تمام کھیڑکیوبہ پردے تبیز پردے اس نے ہنٹائر ڈرائسنگ ٹیبل کے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی بالوں میں برش کرتے اس نے ہیئر ڈرائر سے بال ہشک کیا ان کو ہاو کلپ میں قیاد کرتے وہ نیچے چلی آئی سیڑھیوں اور رہداری کے دمائے کوئی نہ تھا سو وہ سیدھی چلتی کچھ میں آگے بغیر ڈرائنگ نوم میں جاکنے کی زہمت کیے کچھ میں قدم رکھائی تاکہ سامنے شمس سلب سے ٹیک لگائے کھڑا پانی پی رہا تھا دونوں کی نظرے لمحابارہ کو ملی جس پر فرشتے کے چہرے کے ذاوی ایسے بگری گویا کروا باداموں میں آگیا ہو جبکہ دوسری طرف شمس کے نظر اس کے چہرے کو چوتی سنہری لٹو میں علش کر رہے گی فرشتے کو مزید کوفت ہونے لگے اس سے تم سکالرشپ پاپا نے آئے ہو یہاں یا پھر ہمارے گھر کے چکر کٹنے فرشتے نے نظرے اس پر سے پھیرتے ہوئے گویا ہوئی شمس حیران تھا کہ اس کی اچھی بلی دوست کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے فرشتے یار تمہیں ہو کیا گیا ہے میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں شمس شمس نے فرشت کے اندر جھکی فرشتے کو دیکھا کہا جس پر فرشتے نے سیدھے ہوگا ہاتھ میں تھامی دودھ کی بوتر سلپر کی اوتے ہوئے ہیں چاہتے مقابل کو دیکھا جو مجھ سے جیرے رشتوں جیرے رشتوں کی حصہ نہ کریں میرے لئے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا فرشتے نے سیدھے جس پر کا حدود گلاس میں ڈال دیکھے چند سباہی نکلنے ہی لگی تھی کہ شمس اس کے ایند سامنے کھڑا ہوا کونسا رشتہ اور کیسا رشتہ اپنے شہر نامدار کا قصہ سنا تمہیں وحشی ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہے وہ پہلے اس لرکی کو استعمال گیا اب تمہیں کرنا چاہتا ہے تمہاری تمہاری ساس آئی تھی آج ہی تمہاری رکھتی کریں اب تمہارا بد کردار شہر تم سے مزے وہ اس کے سنری آنکھوں میں دیکھتا مزید بھی اور کوئی بکواس کرتا مگر اس سے پہلے ہی فرشتے اس کے مو پر زناٹے داتھا پرسید کر چکی تھی وہ اس کے سنری آنکھوں میں دیکھتا مزید بھی اور کوئی بکواس کرتا مگر اس سے پہلے ہی فرشتے اس کے مو بازن آٹے تھا تھپرزید کا چکی تھی اپنی سوچ کو بدل شمس احمد گھٹیا ترین سوچ ہے تمہاری وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی گسے سے پھنکاری ہاتھ میں تھما دودھ کا کلاس مقابل کرے شمس کے چہر پانڈ لیل دیا وہ جو تھپر کا شاک سے باہر نہ آ سکا تھا دودھ مو باپرتے پڑھنے پا تو حیرت کے سمندر میں ڈوبتا شدر ششدر ہی رہ گیا تھا یہ کیا ہوا فرشتے حالی گلاس پوری کو سزمین بمارتے کچن سے باہر نکلے اور اندر آتے حکمہ سے ڈکڑاتے بچی ماری آنٹی آئی تھی سورہ سنری آنکھیں کسی کی شدت سے سورہ ہو رہی تھی چہرے فرشتے نے حکمہ کا بازو تھام تھے اس کو سار پر کرتے سوال کیا حکمہ اس آفات پر حیران پرشان کبھی اس کا تیش کی زیادتی سے ٹم ٹماتا ہوا چہرہ دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں پینچا اپنا بازو ہاں پر تمہیں کیا ہوا حکمہ نے درتے درتے سوال کیا جس میں فرشتے نے لبینج کا اس کا بازو چھوڑ دیا اور دروازے کی جانا بار گئی وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ فرشتے مسلسل غصے سے موں میں کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے جھوکہ شوز پہنے لگی جس پر حکمہ اس کے سار پکڑی حیران پریشان اس کو تکنے میں مشغول دے تم کہاں جار ہی ہو ہکمہ نے فرشتے کو دیکھا سوال کیا جو سٹین پارلر کا سفیاد مفلر اپنے گلے میں ڈالتے دروازہ کور کا بہن نکل گی اپنے شہر کے کلاس لینے اس شخص کی وجہ سے میں ایک پورا دن اتنی عذیت میں رہی ہوں اور اس کو ابھی بھی اپنی ہوائش کی فکر ہے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں پردار مصطفہ وہ بیس سالرر کی اس وقت جاؤ جلال کی تصویر بنی ہوئی تھی فرشتے رکھ تو جاؤ ہکمہ اس کی پوچھتے دیکھتی پیچھے کھڑے چلاتی رہ گئی مگوہ سامنے سے آتی ٹاک سے رکھ اس میں بارتی وہاں سے غائب ہوگی جیک شخص سے اب لوگوں نے اس کی شادی کروائی ہے ہکمہ اس کا یہی حال ہونا تھا اپنی پوچھ پا شمز کی سنجیدہ آواز سنگا اس نے پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا اور سامنے سے بھیگی شمز کی شر دیکھا اب رو اچھ گئی تمہیں کیا ہوا ہکمہ نے اس کو سوالی انداز میں دیکھتے ہوئے اس تفصار کیا فرشتے سائبہ کر کے گئے ہیں پاگل کر دی ہے اس فردان نامی جین نے اس کو شمز سے لب بینج کا اس کے سائے کی اوپر تھے ہاتھ بڑھاتے سنین پر لٹکا اپنا گھوٹ اتارو اگلے ہی پال ادھ پار پہنٹے باہنی کر گیا ہکمہ پہلے تو نہ سمجھی سے اس کی پوچھتے دیکھتے ہو پھر کچھ لہموں باد کندے سہراب کو فرشتے کی آمان کا کہنے اس کو پوری تحاہ اندازہ تھا کہ فرشتے فردان کے آفس ہی گئی ہوگی نیوی بلو ٹو پیس میں مربوث کوٹ کے نیچے وائیڈ ہائی نیک پہنے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں سلور بیش کیم دی ٹائم پیس چگمگا رہا تھا پورے کرنے بالک سلیکے سے سٹھ کے آئیس بلو آنکھیں سامنے پڑے لیپ ٹاپ آر مرکوز جلد جلد آج سارا کام کو عمل کرتے رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا رادہ رکھتا تھا فردان انہاں مارک سے سکرین با کچھ ٹائم کت اپنا کام کو عمل کر رہا تھا کہ ٹیپ بے پار رکھا انٹر کام بجنے لگا اس نے بغیر انٹر کام کی چینم دے کے کال بھی کرتے کن کان سے لگایا دوسری طرف سے آتی میسیس پیٹرز کی بات سنتے فردان کے ماتے پر واضح لکی رہے نمودار ہوئی نام پوچھا آپ نے ان کا فردان نے سوال کیا جس پر میسیس پیٹرز کا جواب سنتے دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی گنی بالو کے ہم رنگ شیر پاؤنگ میں چلائی اتنی مجبور ہے اگر وہ تو بیج دیجی اندر فردان نے یہ کہتے ہیں فرون ٹیپ پر رکھ دیا اور واپس اپنی نظرین لیپٹاپ پر مرکوز کر دی کچھ نے وہ یوں ہی سکرین پر کور سے دیکھتے اپنا کام ٹائپ کرتا رہا کے سامنے دروازہ کھلنے کی آواز پر گردیں اٹھائے دوسرے دروازے کی جانب دیکھا دروازہ پکر کر اندر آتے دائنہ نے بیتابنے گھائیں اٹھا کر سامنے اس سے کچھ فاسے پا بٹھے اس ہو بڑھو جوابت کو دیکھا کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ اور دائنہ کتنا چھوٹا سا چھوڑ کر گی تھی اس کو دی فردان سامنے کر شخصی کو دیکھتے کہ ہمیں کو ساکن ہو گیا لبو سے بے احتاب وہی الفاظ آدھا ہو جسے وہ بچپین میں ان کو پکارا کرتا تھا اس کے ہونٹوں سے نکلے لبس کو سننکا وہ واری صدقی ہوتی اس کے جانب بڑی دائن میرا بچہ وہ آگے بٹی ٹیبر کے گھومتے ہوئے اس کے اندازی کا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامنے ہی لگی تھی کہ فردانے ہوش میں آتے ان کے ہاتھ حکار سے دور دکیلتے چھوڑ پیچھے کرتا کھڑا ہو گیا کیوں کیوں آئی ہو تم جان وہ ان کے دور دیکھتے سے دیکھنے سے گریز کرتے دبی آواز میں گھر آیا دائنہ نے اس کے یاک سار بدہ تیتے وردے کا سہم کا دو قدم پیچھے کی جانب بڑھائے جواب دو کیوں آئی ہو میری زندگی تباکہ نہیں وہ آگے بٹا ان کے چہرے کو خون اشام نزیو سے گھوٹا ہزیانی کیپیت میں چلایا بیٹا وہ لاب کو شائع کرنے ہی لگی تھی کہ فردان نے تیبا پر رکھی گری اٹھا کر پوری کوئے سے ان کی سم تروح کرتے دیوار پر دیماری اپنی ناباک زبان سے نہیں بکارنا مجھے اس پاک رشتے سے سمجھائی فردان ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے گر آیا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی عورت کو صفحہت سے سمجھا دے میری بات تو سن لو ڈین دائنہ نے بیگی نظر سے اس کو دیکھتے التجا کی جس پا فردان ایک بار پھر تیبا پر رکھا دوسرا شوپیز اٹھاتے دیوار پر مارا چلی جائیے جہاں سے وہ موٹیاں بینز کا خود پر زبز کتا دبی آواز میں بولا مگر دائنہ ہنوز بازی تھی دفع ہو جاؤ وہ اس کی طرف دیکھتا حلق کے بل دارا آواز اتنی بلانتی کہ بسی اور اس کمرے کے درو دیوار اس تار پر کام پھٹھی دائنہ کو لگا کہ اگر مزید وہ اس کے سامنے کھڑی رہی تو جگینہ جان سے جائے گی تب ہی ایک آہری نگاہ اس پر ڈالتی آنکھوں میں آیا پانی ساف کر کے کمرے کے دروازے کی جانا بار گئی اس کے وہاں سے نکل دہی فردان کرب سے آنکھیں باندھ کرتے گر آیا ایک کے بعد ایک ہر چیز اٹھاتے وہ زمین بوست کرتا جا رہا تھا اس ہی لمحے دروازہ کھلا اور فائیہ زند آیا فردان کے پھینکے ہوئے کانس کے پیسز ویٹ سے بچنے کے لیے اس نے سر جھکایا ورنہ اچھے ہر سے چہرے کے ڈیکوریشن بدل جاتی او برو ریلیکس فائیہ سامنے موجود فردان کو کس حال تک بپڑا ہوا دیکھا بکلاہر کا شکار ہوتے گویا ہوا ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھا وہ کافی پرشان ہوا تھا تب بھی فردان سے ملیا تھا اس کے روم میں پر جہاں تو کمرہ ہی بگرا ہوا نظر آیا اس کو چلے جاؤ فردان فائیہ کی بے وقت آما دیکھتے ہی دبی آواز میں بولا فائیہ اس کو کچھ نارمن ہوتا دیکھ دو قدم آگے بڑا بائی ریلیکس ایبریتنگ مل بی فائن فائیہ ایک قدم پھونک پھونک اٹھاتے مدم آواز میں گویا ہوا سیاں کے فردان کی باڈی لینگ میچ کا جازہ لے رہی تھی ایسر لیب فردان اس کو خود کے نظر ادھدی کھل کے بال دارا جس پر بے احتیاط سربٹا کا فیاسی دہوا ہو گئے وہ اپنے خوش کو ہوتے لبو پاس بان بھیٹا اپنی جان بچانے کی ہاتھ الٹے قدموں ہی باہر نکل گیا اس کے وہاں سے نکل دے فائدان جٹکے سے اپنی ٹیبل کے دارات کھولی جس میں گن ہینڈ کپس اور اس کا وائپ پین بڑا تھا جٹکے سے وائپ پین باہر نکال دے اس کے اندر بڑی فیول چیکی اور اس کو آن کرتا اپنے لبو سے لگائے کترہ کترہ جسم کے اندر دعا منتقل کرنا لگا جس کو اندر اٹھتے وائل کی سورچان لہموں بعد اپنے گرد ہوا میں دعا بنائے تبہیر کر دیا ارے ارے آپ سامنے سے تیکل تیز قدم اٹھا کھا تھے پچھتے نفیدان کے روم سے نکلتے ہوئے فائیاز کو رکنے پر مجبور کر دیا وہ جو کچھ لہموں قابل نیچے سیکٹری سے موماری کر کے یہاں پہنچی اس وقت ساتھ بیزار تھی سامنے اس کے راستے میں حال کھڑے فائیاز کو دیکھ مزید جنجلہ اٹھی ایک تو اس کو نہ جانے کیوں اپنے اچھے ہسے بال دروانے کا شوق ہے وہ فائیاز کو دیکھتے مٹھیاں بینتی موہ میں ہی موہ میں بربرائی کچھ کہا آپ نے فائیاز اس کی سری مال رنگت کو آنکھیں سکر کا دیکھتے سوال کر گیا جس پر فرشتے نے با مشکل حضبہ قابل پایا کچھ نہیں فرشتے نے کہا اور اس کے برابر سے نکانا چاہا مگر فائیاز اس کے سامنے فور انحال ہو گیا اور اس سن تو لے اب بھی اندر نہ جائیں میں خود بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں اپنی فائیاز نے نیک نیتی سے اس کو اشاہ مشورہ دیا ہر جو سامنے سے بنا بلا بچہ میرے ہاتھ اسے تو پک جاؤ گے فرشتے نے غصے سے دبیعہ آواز میں کہا اس کے برابر سے نکل دے فیدان کے لئے پر فیکٹ ہے میرے مولا ہماری بھی سن لے فائیاز نے ہوا میں ہاتھ بلاند کتبہ آواز بلاند اردو میں دعا کی ادھر ادھر گزت انگلیزوں نے ہیڈانیزوں سے اسے دراز کامت وجہ یا نوجوائی کو دیکھا جو اب سوراب کے روم کے جانب کتم بڑھا رہا تھا فرشتے نے اس کے آفس روم کتبہ کھولتے ہیں کتم رکھا تو ویب کے دو میں اور ٹوٹے ہوئے ٹائم پیس اور پیپر ویٹس کی کرچیوں نے اس کا استقوال گیا کلاس وال کی جانب موکی خریفردان نے اس بات دعوازہ کہ کلنے کی آواز پر بگر بلٹے پنی جان کو دونی کی صورت ہوا میں منتقل کرنے کا عمل جاری رکھا فرشتے کو کچھ لمحوں تک تو کمرے کی اب تر ہوتی حالت دیکھ حیرت کا شدید جٹکہ لگا اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی حیرت کو پس سے پشت ڈالتی واپس پہلے ہی جیسے جارہانہ انداز میں آگے بڑی آپ آپ کو کچھ اندازہ ہے میں آپ کی وجہ سے کتنے کرب سے گزری ہوں فرشتے اس کی ٹیبل سے لگی کڑی گسے کی حدود کو چوتی فردان کی چوڑی پشت کو دیکھتے گویا ہی آواز نہ چاہنی کے باوجود بھی بھی گئی تھی اچانک اس مہربان آواز کو اپنی پشت پار سنتے فردان نے سینے سے بڑھتا دھومہ ہوا کے سپس گیا اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس وقت اس کو فرشتے کو دیکھنے کی کتنا چاہتی اس نے گردن مورتے ٹیبل کے اس پار کھڑے فرشتے کو دیکھا جو لاب بینچو اس کو ہی دیکھ رہی تھی فردان کی آنکھوں میں تیرتی سرکی اور نمی دیکھتے کچھ ساتھو تک تو وہ بھی کچھ نہ کہہ سکی سبکہ دوسری طور فردان مصطفیٰ کا تو اس کو اپنے مقابل دے کر یہ حال تھا کہ آپ موت پی آ جائے تو کوئی غام نہیں اس کا چہرہ جو دیکھ لیا ہے سمجھو سزائے موت پانے والی کی آخری ہوائش پوری کر دی ہو آپ کو صرف اپنی بات منوانی ہے صرف اور صرف آپ کو اپنے کہیں کی فکر ہے کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا مویرے کچھ بھی کرنے سے اندازہ بھی ہے آپ کو میں کتنا پرشان تھی آپ کے لئے کل کا پورا دن کتنی عزیز سے گزرا ہے میں نے گزرا ہے میں نے فرستے بمجھکل اپنی روحان سے لڑ سی آواد با کابو کرتے ہو اس کی آئیس بلو آنکوں میں براہ راست دیکھتی گویا ہوئی فردان دم بہت کھڑا اس کو دیکھے جا رہا تھا کچھ کہنے کی زہمہ نہ کی اس نے میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں دیوالو سے بات نہیں کرنے آئی میں یہاں فرستے اس کو یو ساکت کھڑے خود کو دکھتے پا کر جن جلاتے ہوئے بولی فردان اب بھی ہموشی کھڑا تھا فردان فرستے کا ضبط آپ ٹوٹنے لگا تھا وہ اس بار اس کی طرف دیکھتے ہر کا قبل چلائی فرستے فردان جو سانس روکے کھڑا اس کو دیکھتا جا رہا تھا اج پہلی بار فرستے کے جیہنے کے باوجود بھی اس کی مہمویت میں رتی برابر فرق نہ آیا بلکہ اس بار تو اس نے فرستے کا نام شاید پہلی بار بغیر اپنی ملکیت جتائی لیا ونہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتا تو فردان مصطف اپنا فر سمجھتا تھا کیا فرستے ہاں کیا فرستے میں نہیں کروں گی لکھ سی نہ آج نہ کالو نہ ایک سال تک لکھ سی جو وقت تیہ پایا تھا اس پر ہی ہوگی فرستے فردان کو دیکھتی ہوئی انگری اٹھا کر اس کو وارننگ دینے لگی فردان اس کو یوں ٹک ٹکی باندھ دیکھتا ہاتھ میں تھاما ویپ پین سائل پہ اچھال گیا موٹیبل کی کت گمتا اس کے نزی کا فرستے پین کے زمین دوس ہونے کی آواز پاس سٹ پڑا دو قدم پیچھے ہوتی اس کو دیکھنے لگی جو کسی اور ہی دنیا کا مسافر لگا اس کو آج جسے فرستے کی کہیں کسی ایک بات سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا فرستے فردان نے اس کے جانے قدم برہاتے ہوئے سرگوشی سے بھی مدم آواز باری آواز میں اس کا نابو کارا اس کے ہر اٹھے قدم کے صافر سے ایک قدم پیچھے لی تھی اتنی ساری ملاقاتوں میں آج تک فرستے نے فردان کو اس روپ میں نہ دیکھا تھا میں نہیں ہوں گی رخصت فرستے اپنا سوکتا حلق تارکار کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گویا ہوئی خودے قابل والا اعتمادوں کے ہی دور جاس ہویا تھا رخصت آج ہی ہوگی ابھی اور اسی ہی وقت فردان اس حساب میں پہلی بار اس کا روح حسین چہرہ اپنی تشنا نیلی آنگوں کے حساب میں لیے دیمی آواد میں بولا جی نہیں اس کی بات سنکا فرستے کو ایک بار پھر صحت غصہ واپس چڑھا پیچھے ادھے قدم جہاں تھے وہیں تھامگے جس کا فائدہ ہوتا تھے فردان اس کے ساپ پہ پہنچ چکا تھا ایک سال بعد فرستے ابھی آگے بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی ہی تھی کہ فردان اپنے دل کی دڑکنوں پر لبائک کہتے بغیر ہوت کو اور انتظار کی سولی پر لٹکائے ہاتھیں ہاتھ آگے بہتا ایک ہاتھ اس کی گردے میں ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے قد مضبوط حسائے قائم کرتے اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکیا اس کی دہکتی سانسوں سے فرستے کو اپنی جان ڈالتی ہوئی معلوم ہونے لگے جبکہ دوسرے تفردان کسی ہفتو کے پیاسے تھکوے شخص کے ذا گوند گوند اس کی سانسے اپنے اندر منتقل کر رہا تھا اس کو اس لحے ہرگز حیال نہ رہا مقابل کی جان کا وہ برسو کا نرحال تھا وہ مرہم اس وقت محس فرستے کی سانسے ہی بند سکی تھی انہا سور جیسے زحم کو جن کو ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر نیس سیرے سے قرید کر چلا جاتا نہ جانے کتنے منٹ وہ یوں ہی اس کو خود میں محسوس کرتے کھڑا رہتا کہ فرستے نے اپنی سانسے اکرتی محسوس کر کے بے دردی سے اس کے سینے پر بے دم ہوتے ہاتھ چلائے پردان کو اچانک اپنی شہر کا احساس ہوا ایک آہر گہلی سانس اس کے اپنے اندر کھینٹے وہ اگلی ہی ساتھ اس کے چہرے سے دور ہوا البتہ جکا ہوا تو وہ آب بیتا اس پر اپنی شددو کو جلتے فرستے کے سرح لڑسے ہونٹو کو دیکھا دل نے پھر بے ایمانی پر اکتایا مگر اس کی اکتر ہوتی سانسوں کو دیکھ فردان نے فلہار یہ ارادہ تر کر دے پیچھے کلپ میں قید اس کے بال گردن پر رکھا ہاتھ اٹھا کر کھول دالے فرستے کو تو اس وقت خوش ہی نہ تھا سو وہ اپنی سانسے استفسار کرنے کے جد و جہن میں لگے اس کے کالر کو سہتی سے دن ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے لرسی سانگو پابا مشکل اپنا وزن برداشت کرتے کھڑی رہی فردان اس کی مشکل میں آسانی کی لرس سے وجود کو اگلے پلکے سی قیمتی مطاق اپنے مضبور توانہ بازوں میں سمیٹتا وہ اس کے سنہری نرم بالو کی وائب کے دوئے گزان انہیل کرتے اپنے ٹیبل کے طرف آ گیا کیا ہوا اب کیوں زبان بان ہو گئے ہے تمہاری میسیز فردان کی پوری شوک نظی اس کے حیات سے سرہ ہوتے اہناری حسین جہ بٹی کی ہوئی تھی فرستہ نے اس کے پورتہ پرش گاہوں سے بچنے کے لئے اپنا جہرہ اس کے کور کے درمیان ہائی لینک میں چھپا لیا فردان نے جکا اس کے کان کے لو پر لب لگتے سرگوشی کی اس کو بے احتیار جنگل میں ہوا فرستہ سے اپنا پہلی تصادم یاد آئے وہ دن ایک بار پھر گزانا چاہتا تھا مگر اس پار بلکل نئے انداز میں